موسیقی شبلی فریاس کا کہنا ہے یہی اشرافیہ لوگ ڈاؤن کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہی تھی وزیر آزم نے زندگی اور کاروبار چلانے کی حقمت عملی اختیار کی تانیہ ایدرس نے کہا کرونا کو کنٹرول کرنے کی پوزیشن میں ہے ڈاکٹر فیصل بولے صورتحال پہلے کی بنسبت بہتر ہے شہباز شریف کی زیر صدارت لاہار مارل ٹاؤن میں نون لیگ کا اجلاس اید کے بعد شیڈول آپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس پر مشافر ہے اے پی سی کے مقام، ایجنڈے اور رابطوں کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کا امکان اجلاس میں نیب قوانیم میں ترمیم کی تجاویز سمیت مجموعی سیاسی صورتحال پر بھی خواہر چوہدری پرویز الہی کے علماء کرام سے رابط تحفظ بنیاد اسلام بل پر مشاورت کہا بل کے تحت تمام کتب میں خاتم نبیین حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لازمی لکھا جائے گا اہلِ بیتِ اتھار، ازواجِ متحرات، صاحبزادیوں، صاحبزادوں، نواسوں اور نواسیوں کے لیے علیہ السلام یا سلام اللہ علیہ یا رضی اللہ تعالی عنہ یا رضی اللہ تعالی عنہو لازمی لکھا جائے گا اہلِ بیت سے محبت، ایمان کا حصہ ہے ان کی ناموس پر سب کچھ قربان ڈی ٹی آئی سندھ کا فضل رحمان کے بھائی کی بتا ڈی سی تائیناتی پر عدالت جانے کا اعلان حلیم عادل شیخ کہتے ہیں زیاؤ رحمان کو ڈیل کے ٹوکن کے تار پر ڈیپٹی کمیشنر لگایا گیا وزیر عاظم کے معاونے خصوصی زلفی بخاری کا یو اے ای میں عالمی جریدے خلیج ٹائم کے ہیڈکورٹرز کا دورہ خلیج ٹائمز کے مالک سحیل بلادری کا عرب امارات سے پاکستانیوں کی واپسی کے لیے ایک کروڑ روپے امداز کا اعلان پاکستان میں سیاحت میں سرمایہ کاری کی خواہش کا بھی اظہار عید قربان میں چند روز باقی مویشی منڈیوں میں روانکیں بڑھ گئیں خریداروں اور بیوپاریوں میں بھا اتاؤ جانوروں کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں چیز سستہ نہیں ہے ہر چیز مہنگی ہے کچن چلانا بہت مشکل ہو گیا حکومت سے یہ اپیل ہے کہ وہ چیزوں کو سستہ کریں خاص کر اب عید کے موقع ہر چیز ضرورت ہے اور غریبوں کے لیے تو بہت ہی مشکل ہے کوئی ریٹ لسٹ نہیں ہے جس کا جو مند مانی آتا ہے وہ کرتا ہے کوئی تیوار وغیرہ آتے ہیں نا تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ریٹ بجائے اس کے کم کرنے کے زیادہ آئی ہو جاتے ہیں یہ دو لحظہ قریب آئے منافع خورو نے ہر چیز کی قیمت بڑھائی ادریک چار سو پچاس روپے لیسن تین سو لیمو ایک سو پچاس اور ٹماٹر ایک سو بیس روپے کلو میں فروخت ہونے لگا سبز مچ ایک سو ساٹھ روپے پیاس پچاس روپے اور علو اسی سے سو روپے تک بکنے لگا پی آئی اے کی عید پر عوام کو بڑی عیدی ریائیتی کرائیوں میں خصوصی پروازیں چلانے کا اعلان اصلاح آباد کراچی پشابر اور کوئٹا کے لیے خصوصی پروازیں چلائی جائیں چیئرمن سی پیک آثورٹی نے گوادر بندرگاہ فش حابر اور ساحلی علاقے کی ویڈیو ٹویٹ کر دی کہتے ہیں گوادر بندرگاہ اور ساحلی علاقے میں آگے بڑھنے کی صلاحیت ہے گوادر عالمی شہر اور کثیر الجہتی بندرگاہ بننے کے لیے تیار ہے ترقیاتی سرگرمیات تیز تر ہو رہی ہیں بات کرتے ہیں ایدی قربا کے ناظرینی قریب آتے ہی مویشی منڈیوں میں جانوروں کے قیمتیں بھی آسمان کو چھونے لگی ہیں مختلف شہروں میں قائم مویشی منڈیوں میں ایسو پیس پر عمل درامت ہو رہا ہے تاہم کئی علاقوں میں پابندی کے باوجود بچے بھی مویشی منڈیوں میں ہی موجود ہیں اسی پر بات کریں گے لہور اسلام آباد پیشاور اور کوئٹا میں موجود ہماری نمائندگان سے اور ان سے صورتحال جانتے ہیں سب سے پہلے لہور میں خاور مغل کا رخ کرتے ہیں خاور بتائیے گا لہور میں کل کتنی مویشی منڈیاں قائم کی گئی ہے ایسو پیس پر کس حد تک عمل ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں بلکل جی لہور میں جو ہے وہ پورے جو لہور شہر ہے اس کے اطراف میں تقریباً دس سے بارہ منڈیاں قائم کی گئی ہیں جس میں سب سے بڑی شاہ پور کانجرا کی منڈی ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ دیگر منڈیاں ہیں میں اس وقت پائن ایونیو روڈ پر کی منڈی میں موجود ہوں یہاں پر ایسو پیس کی بات کی جائے تو شہری تو کچھ حد تک ایسو پیس کا خیال رکھ رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے بچے اور بزرگوں کا خاص طور پر ایسو پیس میں کہا گیا تھا کہ بچے اور بزرگ جو ہے وہ یہاں پر تشریف نہ لائیں لیکن سب سے زیادہ تعداد جو ہے وہ بزرگوں اور بچوں کی ہی یہاں پر دیکھنے میں آ رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ بیوپاریوں کی اگر بات کی جائے تو بیوپاری تو یہاں پر کوئی شازو نادر بیوپاری ہے جس نے ماسک پہنا ہوا ہے بیوپاریوں میں زیادہ ترنے جو ہے وہ ماسک نہیں پہنا اور نہ ہی کسی قسم کے ایسو پیس کا خیال رکھا جا رہا ہے انتظامیہ کے جانب سے بھی صرف ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے انتظامیہ بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر خریدار کی بات کریں چونکہ آج چھٹی کا روز ہے بیوپاریوں کو کافی امید تھی کہ آج کے روز وہ شہری ایک بڑی تعداد میں منڈی کا رخ کریں گے اور انہیں امید تھی کہ آج کے روز وہ تقریباً اپنا آدھا جانور بیج دیں گے لیکن ابھی تک صورتحال بلکل مختلف ہیں بیوپاری مایوس نظر آتے ہیں خریدار وہ نہ ہونے کے برابر ہے چونکہ گرمی کی شدت بھی کافی ہے بیوپاری یہاں پر بیٹھے ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ یہاں پر جتنے دن زیادہ بڑھ رہے ہیں ان کے اخراجات بڑھ رہے ہیں یہاں پر اگر بارش ہو جاتی ہے تو انہیں آٹھ ہزار پے میں خود ٹرک یہاں پر پھیکوانا پڑتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ٹینٹ کا خرچہ ہے لائٹ کا خرچہ ہے دیگر اخراجات ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ انہیں مجبوراً یہ جانور جو ہے وہ مہنگا بیچنا پڑتا ہے لیکن بظاہر یوں لگ رہا ہے کہ خریدار جو ہے وہ اس سال پچھلے سال کی نسبت کافی کم دکھائی دے رہا ہے اور کچھ خریدار جو ہیں ٹھیک ہے پچھلے سال کی نسبت خریدار ہمیں کم دکھائی دے رہے ہیں خاور آپ ساتھ ہی رہے گا اسلام آباد میں بلال آفریدی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کریں گے بلال یہ بتائیے گا عید العزہ سے پہلے یہ آخری اتوار ہے کتنا رش دیکھ رہی ہیں مویشیوں کی قیمتیں کیا ہیں اور انتظامے کے جانب سے کیا ایسو پیس پر عمل درامت کروایا جا رہا ہے آج جی سب سے پہلے تو اگر رش کی بات کی جائے تو اسلام آباد میں چار مقامات پر منڈیاں لگائی گی ہیں ایک جو مرکزی منڈی لگتی تھی اس کو ختم کر کے اسلام آباد کے چار مختلف مقامات پر منڈیوں کو تقسیم کر دیا گیا ہے لیکن ابھی تک اگر خریداروں کی اگر بات کی جائے تو ابھی تک خریداروں کا رجحان منڈیوں میں نظر نہیں آ رہا اور جو ایک دکا خریدار جو منڈی میں نظر آتے ہیں تو وہ بھی اس ریٹ ان کے سن کر جانوروں کے تو اس سے جو کافی پریشان دکھائی دیتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ پچھلے سال کے نزبت کئی زیادہ قیمتیں ہیں تھوڑا بہت فرق نہیں بلکہ اچھا خاصا قیمتوں میں ہو جائے وہ فرق نظر آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ایسو پیس کی بات کی جائے تو انتظار اسلامباد ظلی انظامے کی جانب سے دعوے تو بڑے کیے گئے تھے کہ چار منڈیاں لگا دی گئی ہیں ایک بڑی منڈی کو ختم کر دیا گیا اور اس سے ایسو پیس پر عمل درامت کرانے میں آسانی ہوگی پولیس کی نفری بھی ہوگی اور ظلی انظامے کے افسران بھی ہوگی لیکن آن گراؤنڈ ایسا کچھ بھی نہیں ہے پولیس کی نفری نہ تو یہاں پر نظر آ رہی ہے اور نہ ہی ظلی انتظامیہ کے افسران یا نمائندگان یہاں پر نظر آ رہے ہیں اور ایسو پیس کی اگر بات کی جائے ٹھیک ہے نہ پولیس کی نفری اور نہ ہی ظلی انتظامیہ کے نمائندگان یہاں پر نظر آ رہے ہیں پہلے یہ آخری اتوار ہے کتنا رش دیکھ رہی ہیں مویشیوں کی قیمتیں کیا ہیں اور انتظامے کے جانب سے کیا ایسو پیس پر عمل درامت کروایا جا رہا ہے آجی سب سے پہلے تو اگر رش کی بات کی جائے تو اسلامباد میں چار مقامات پر جو ہے منڈیاں لگائی گی ہیں ایک جو مرکزی منڈی لگتی تھی اس کو ختم کر کے اسلامباد کے چار مختلف مقامات پر منڈیوں کو تقسیم کر دیا گیا ہے لیکن ابھی تک اگر خریداروں کی اگر بات کی جائے تو ابھی تک خریداروں کا رجحان منڈیوں میں نظر نہیں آ رہا اور جو اکا دکا خریدار جو منڈی میں نظر آتے ہیں تو وہ بھی اس ریٹ ان کے سن کر جانوروں کے تو اس سے جو کافی پریشان دکھائی دیتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ پچھلے سال کے نزبت کئی زیادہ قیمتیں ہیں تھوڑا بہت فرق نہیں بلکہ اچھا خاصا قیمتوں میں ہو جائے وہ فرق نظر آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ایسو پیس کی بات کی جائے تو انتظار اسلامباد زلی انتظامی کی جانب سے دعوے تو بڑے کیے گئے تھے کہ چار منڈیاں لگا دی گئی ہیں ایک بڑی منڈی کو ختم کر دیا گیا ہے اور اس سے ایسو پیس پر عمل درامت کرانے میں آسانی ہوگی پولیس کی نفری بھی ہوگی اور زلی انتظامی کے افسران بھی ہوگی لیکن آن گراؤنڈ ایسا کچھ بھی نہیں ہے پولیس کی نفری نہ تو یہاں پر نظر آ رہی ہے اور نہ ہی زلی انتظامی کے افسران یا نمائندگان یہاں پر نظر آ رہے ہیں اور ایسو پیس کی اگر بات کی جائے تو کہیں پولیس کی نفری اور نہ ہی زلی انتظامی کے نمائندگان یہاں پر نظر آ رہے ہیں